اپنے دل کو بدلنے کے لیے اپنی صحبت بدلنی پڑے گی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ انہوں نے کچھ لوگوں کو شراب کے کیس کے اندر پکڑا کچھ لوگوں کو لایا گیا تو تھوڑا سا ان پر حدود لگی اور ان کو جو ہے نا وہ حد لگی تو اس کے بیچ میں جب ان کو اس گروپ کو لایا گیا ان کے بیچ میں ایک سائم بھی تھا یعنی وہ تھا جو روزہ رکھا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا انہا دا سائم یہ تو روزہ دار ہے اس کو کیوں مار رہے اس نے تو شراب نہیں پی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت کی اور اللہ تعالی نے کتاب کے اندر یہ نازل کر دیا کہ جب تم سنو کسی کو کہ لوگ اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں غلط باتیں کر رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں اللہ تعالی کی نشانیوں کا قرآن کا اللہ کا تو ان کے ساتھ مت بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے کے اندر انوالد نہ ہو جائیں یعنی when they're doing that act تم ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو why are you sitting with them جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو شاید تم مزاق نہ اڑا رہے ہو لیکن تم انہی میں سے ہو اللہ تعالی کا فتوہ ہے تم انہی میں سے ان جیسے ہو اللہ تعالی منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا so the right method is build a good social circle تاکہ بری company چھوڑ سکو اچھے لوگ اچھے دوست بناو اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھو لیکن مسئلہ ہے نا اچھے لوگ شریف پڑے لگتے ہیں کوئی چام نہیں ہے مزا نہیں آتا زندگی میں وہ adventure نہیں ہوتا یہ کیا ممی ریڈی سی زندگی ہے دس بجے کے بعد باہر نہیں آتے ایسی بات نہیں ہے you will find good people جو آپ کی طرح ہی اچھی company چاہ رہے ہوں گے اچھے لوگ چاہ رہے ہوں گے تو اچھے دوست بنائیں اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھیں